بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا چاہتے ہیں کم وقت کم محنت اور کم ٹائم کے ساتھ اور وہ بھی بغیر سمنک کے تو پھر یہ ریسی بھی آپ کے لئے ہی ہے یہاں پہ ہم نے جو سون حلوہ بنایا ہے اسے صرف 30 سے 45 منٹ میں ہم نے اسے تیار کیا اور اگر یہاں آپ کو میں اس کا ٹیکسٹر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ سون حلوہ اوریجنل سون حلوے جیسا ہی اس کا ٹیکسٹر آیا ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے تو یہاں میں ہم نے اس کے لئے لے لیا ہے دو لیٹر دودھ دودھ جو ہے میرے پاس یہ پہلے سے بوائلڈ ہے آپ راو ملک بھی یوز کر سکتے ہیں راو ملک کو پہلے بوائل کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ہے میرے پاس یہ دودھ صبح کا رکھا ہوا ہے میں اس کو جو ہے بوائل کر کے دوبارہ سے اس سے ہی یہ سون حلوہ تیار کروں گی تو ہم نے اس کو پہلے گرم کر لینا ہے اچھی طرح سے دودھ جب فل گرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں سرکہ ڈال دینا ہے سرکہ ہے یہاں میرے پاس دو سے تین چمچ تھوڑا تھوڑا سرکہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو جو ہے ساتھ ساتھ چمچ ہی لاتے جائیں گے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ لیمن کا جوس بھی یوز کر سکتے ہیں اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ دودھ کو پھارنا ہے سرکہ یا لیمن تو کسی بھی جس چیز سے دودھ پھڑ جائے ہم اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سرکہ ہی لینا ہے تو دودھ یہاں صحیح پھڑ چکا ہے بالکل صحیح سے اور ہم نے بس فلیم آن رکھنی ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے اور جب تک کہ وہ اس کا کچھ پانی خوشک ہوتا ہے ہم یہاں پہ میدہ وغیرہ جو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے وہ تیار کر لیتے ہیں چار چمچ یہاں پہ میں میدہ لوں گی اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا کوکو پورڈر تو ایک سے دیر سے دو چمچ ہے میرے پاس کوکو پورڈر ہم نے کوکو پورڈر جو ہے صرف سرف کلر کے لیے لیے لینا ہے ہم نے اس کو اس سے زیادہ بلکل نہیں لینا ایک دیر یا دو چمچ سے زیادہ نہیں لینا ورنہ کوکو پورڈر کا چوکلیٹ کا ٹیسٹ آ جائے گا ہلوے میں تو اس کا اب ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے پانی آپ یوز کریں کہ میں دودھ کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ سے میں ریکویسٹ بھی کرتی چلوں کی چینل پر اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ساتھ میں پیسٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اب اس پیسٹ کو ہم جو ہے پھٹے ہوئے دودھ میں شامل کریں گے یہاں پہ جو کوکو پاورٹر ہے وہ ہم نے صرف براؤن کلر لینے کے لیے یوز کیا ہے آپ چاہیں تو فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو آپ اور اگر آپ بغیر کلر کے بنانا چاہیں ایک نیو ریسپی میں تو پھر آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں بغیر کسی فوڈ کلر اور بغیر کوکو پاورٹر کے بھی سون ہلوے کی ریسپی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو ہم نے اس پانی کو بس خوشک ہونے دینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے کہ یہ جلنے نہ پائے لوٹو میڈیوم فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے پانی جو ہے کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے لیکن ابھی اسے اور بھی خوشک ہونا ہے کمپلیٹ ہم اس کو خوشک کریں گے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے چینی چینی اس میں میں لے رہی ہوں دو کپ دو لیٹر ڈود میں دو کپ چینی بلکل کافی رہے گی تقریباً کہ ہاف کیجی آپ اس کو اس میں یہ ہاف کیجی کے برابر ہی ہوگی چینی اگر آپ اس کو کیجی کے وزن میں دیکھیں تو اب یہاں پہ جو چیز میں ڈال رہی ہوں وہ ہے الائچی کا ایسنس آپ چاہیں تو الائچی کا پارڈر یا الائچی بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایسنس ہی یوز کر رہی ہوں اب اس میں کافی پانی باقی ہے اس کو بلکل ہم نے اچھی طرح سے خوش کرنا ہے ابھی تھوڑا سا وقت اور لگے گا اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے گھی تو گھی کو اگر چمچ کے ساتھ دیکھیں تو چار سے پانچ چمچ ہے یہ اور اگر آپ کپ کے حساب سے لیں تو یہ ہاف کپ کے برابر گھی ہوگا تو پکاتے ٹائم آپ کو اینڈ میں اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا گھی آپ اس ٹائم بھی فیل کر سکتے ہیں جب یہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور آپ کو فیل ہو کہ گھی کم ہے تو پھر آپ اس ٹائم بھی تھوڑا سا گھی دوبارہ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ کافی حد تک جو ہے ٹھیک ہو چکا ہے کافی گاڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس سے اور پکانا ہے جب تک اندر جو ہے جینی بلکل جو ہے شیرے کی طرح نہ بن جائے تو بس ہم نے اس طرح چمچ ہلاتے جانا ہے اب یہ کیونکہ پکنے کے قریبے تو ہم نے اس کو چھوڑ بلکل نہیں دینا چمچ ہلانا پڑے گا کیونکہ چینی کی وجہ سے یہ نیچے بہت تیزی سے اس کے جلنے کا خطرہ ہوگا اب یہ تقریباً حلوہ جو ہے بلکل تیار ہو چکے اب ہم اس میں بادام جو ہے کٹے ہوئے وہ مکس کر لیں گے کچھ بادام جو ہے میں نے اوپر سے گارنشن کے لیے چھوڑ دیئے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکے ہلوہ کافی زیادہ گاڑا ہو چکے ابھی آپ کو ٹیکسٹر دکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو بلکل اوریجنل جو ہلوہ ہوتا ہے اس شکل میں یہ آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ہمارا ہلوہ تیار ہو چکا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے کتنے کم خرچ کے ساتھ بہت آسانی سے یہ سون ہلوہ تیار کر لیا ہے کوئی اس میں ہم نے سامنک بغیرہ یوز نہیں کی اور کوئی بہت زیادہ انگریڈنٹس یوز نہیں کیے اور کم ٹائم میں ہم نے یہ ہلوہ تیار کر لیا ہے اس میں آپ دانے بھی دیکھ رہے ہیں بلکل اوریجنل ہلوے والے دانے اس میں فیل ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا سون ہلوے کا ہی ایک خالی ڈبا اس کے اندر میں نے ایک کاغذ جو ہے اس کو گریز کر کے بچھا لیا ہے تو اگر آپ کو ڈبے سے نکالنا ہے بعد میں تھنڈا کرنے کے بعد تو آپ کاغذ بچھا لیجئے ورنہ پھر آپ صرف ڈبے کو ہی گریز کر کے ڈبے میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر صرف ڈبے کو ہی گریز کر کے اس میں آپ ہلوہ نکال سکتی ہیں تو اب ہم اس کے اوپر جو ہے بادام ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنا مازی کا فل جو ہے ہلوہ سے بلکل پرفیکٹ ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو رکھنا ہے فریزر میں پندرہ سے بیس منٹ فریزر میں رکھنے کے بعد میں اس کو نکال لیا ہے یہ ہلوہ تھنڈا ہو چکا ہے اور کھانے کے لیے بلکل یہ ریڈی ہے تو اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں کوئی فرق نہیں ہے اوریجنل سوہن ہلوے میں اور اس میں تو آپ اسے ایزلی گھر پر بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں پوری سردیاں کسی کو تحفہ دینا ہے یا کسی کو سوغات کے طور پر بھیجنا ہے تو آپ اسے خود سے بنائیے اور تعریف سمیٹی ہے سب سے تو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹک کے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں